اسلام علیکم ویلکم ٹو انسائیڈ وید انیق ناجی پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان مذاکرات کا ایک دور ہوا جس میں آپس کے اختلافات ختم کرنے پر باتشیت کی گئی اس کے حوالے سے خبریں آپ کے سامنے آ چکی ہیں اب سوال یہی ہے کہ کیا پیپلز پارٹی وفاق میں اور پنجاب میں کیا کابینہ میں شمولیت اختیار کرے گی وہ اختلافات کیا ہیں اور کس طرح سے معاملہ آگے بڑھے گا اس پر ہم گستگو کریں گے پیپلز پارٹی سے سہر کامران صاحبہ پیپلز پارٹی کی لیڈر ہمارے ساتھ ہیں ان سے ہم یہ سوالات کریں گے کہ پیپلز پارٹی کے کیا آزائم ہیں نون لیگ کے حوالے سے اور پنجاب میں سیاسی مستقبل کے حوالے سے اس کے علاوہ بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے کچھ بات گفتگو ایک تو یہ کہ وہ جیل میں ہیں لیکن انہیں یہ خبر کیسے مل گئی کہ نون لیگ کے قائد نواز شریف لندن جانے کی تیاری کر رہے ہیں پی ٹی آئی نے کیا شکست آٹھ فروری کو ان کو ہوئی ہے یا شکست جو اب گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہوا ہے کہ پی ٹی آئی اس کے بعد شکست کا شکار ہوئی ہے یہ ہم پوچھیں گے بارستہ مر ملک صاحب سے لاہور سٹوڈیو میں موجود ہیں ان کو ویلکم کرتے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ اور اس کے علاوہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ خبر گرم ہے کہ مینواز شریف شاید لندن جانے کی تیاری کر رہے ہیں جس کا تعلق ان کے طبی معاینے سے ہے تو ان کے لندن کے پرانے دوست جو اس وقت سینیٹر ہیں ناصر بڑھ صاحب سینیٹر ان کو ہم نے دعوت دی ہے ان کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا ان سے پوچھیں گے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان اچھی ورکنگ ریلیشنشپ قائم ہونے کے امکانات کتنے ہیں اور یہ کہ مینواز شریف اگر لندن جان رہے ہیں تو کیا بڑھ صاحب بھی ان کے ساتھ جائیں گے یا نہیں لیکن اس تمام گفتگو سے پہلے جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان سے جو ظاہرین ایران گئے ان کی بس کو ایک حادثہ پیش آیا تھا جتنے بھی زخمی لوگ اس میں ہوئے تھے ان کی واپسی کے کیا انتظامات ہیں جو میتیں ہیں پنجاب میں واپس لانے کی اس کے لیے کیا انتظامات ہیں خبر یہ ہے کہ خاجہ سلمان رفیق نے آج وزیراعلا بلوچستان سے سلسلے میں بات کی ہے اور ہم اس شوہ کے دوران کوشش کریں گے کہ خاجہ صاحب سے ہمارا رابطہ ہو جائے اور ہم ان سے بھی کم از کم ایک شورٹ سا اپ ڈیٹ لے لیں کہ ان ظاہرین کی میتیں واپس لانے کے لیے جو زخمی ہیں واپس لانے کے لیے کیا انتظامات ہو رہے ہیں لیکن اس سے پہلے میں شروعات گفتگو کا جو آغاز ہے وہ بیرسو صاحب سے کروں گا جو ہمارے ساتھ یہاں لاہور سٹوڈیو میں تشریف فرمائے ہیں بیرسو صاحب فرمائے گا کہ کیا آپ کے نزدیک پی ٹی آئی کو یعنی جو زیادہ مشکلات ہیں یا اس کی شکست بہت سے لوگوں کے خیال میں وہ اس کی شکست کا آغاز ہوا ہی اب ہے جبکہ کچھ انصیفیں کچھ گرفتاریاں اور یہ جو مشکل اس وقت پی ٹی آئی پر دیکھ رہے ہیں تو دو یو اگری بید ایٹ بلکل نہیں جی بہر آپ کا شکریہ آپ نے آج بلائے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو آٹھ فروری کو جیت ہوئی تھی جو ظاہر ہے میرے جیسے ان کو فارم پنتالیس پہ جیتنے کے باوجود فارم سنتالیس کی شکست میں بدل دیا گیا اور ایک فارم سنتالیس کی حکومت اس وقت چل رہی ہے تو شکست تو نہ تب ہوئی تھی نہ اب کسی قسم کی شکست لگتی ہے یہ بھی سب کے سامنے ہیں اس وقت سب سے بڑی جماعت پارلیمان میں پاکستان تحریک انصاف ہے سب سے زیادہ ووٹ پاکستان تحریک انصاف کو ملے ہیں آپ جن اسطیفوں کی بات کر رہے ہیں اگر وہ پارٹی سے متعلق ہیں تو اس میں کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے جمہوریت کا حسن یہی ہے پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن میں بھی دیکھا جب یہ تھا کہ کوئی امیدوار نہیں ہوں گے تو ایک امیدوار کے پیچھے دوسرا دوسرے کے پیچھے تیسرے امیدوار موجود تھے تو یہاں بھی عدداروں کی یا کسی کو آگے جگہ لینے کی کمی نہیں ہے اور گرفتاریوں کا سلسلہ دیکھیں وہ ایک چیز چل رہا ہے ہم قانونی طور پر اس کا پورا مقابلہ مسلسل کر رہے ہیں اور جو لوگ اٹھائے بھی گئے تھے ان میں سے بھی کئی آپ واپس آنا شروع ہو گئے ہیں تو بلکہ پریشانی دوسروں کو شروع ہو گئی ہے کہ یہ سب کی بیلز بھی ہو رہی ہیں اور لوگ بھی مہاں بھی ہو رہے ہیں اس موضوع پر بلکل جی ہم بچ صاحب سے اس کا رسپونس لیں گے لگے نبی خاجہ سلوان رفیق صاحب ہونے صاحب ٹیل فون لائن پر موجود ہیں زائرین کے حوالے سے ایک اپ ڈیٹ لے لیں کوئی اپ ڈیٹ اسلام علیکم خاجہ صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے سر آپ کا بہت شکریہ اسلام علیکم جی آپ کا بہت شکریہ آپ نے وقت دیا آپ کی آج بات ہوئی ہے جی وزرعالہ بلوچستان سے ذرا ہمیں پلیز ناظرین کو اپ ڈیٹ کر دیجئے گا کہ زائرین کے حوالے سے کیا انتظامات ہیں مطلب واپسی کے حوالے سے یہ ایک فروح خواہ کو آکھ ہے اللہ تعالیٰ ان کا جوار رحمت میں جگہ دے یہ صبح چھوٹ کے پنتالیس پرنٹ میں بیسکلی جو برس سے اس کی بریک فیل ہوئی ہے اور ایک جگہ ہے بیسری ٹاپ یہ لس بیلہ جسے کی سب تحصیلہ لے آ رہی جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا ہے اور ہمارے جو اہلی تیشی ظاہرین ہیں وہ جا رہے تھے اور برس گرنے کے وجہ سے وہاں پر اٹھگری بنتا سکھو ہے وہ اللہ کو پیارے ہوئے ہیں اور چھوٹ سے زائد زخمی ہیں میرا اس حصے میں دونوں صبح سے رابطہ رہے ہیں میرا بلوڑس سال میں سرفراز بکٹی صاحب سے میری تین دفعہ بات ہوئی ہے جو وہاں کے منسٹر ہیں سیصل صاحب ان سے میرا متدر بار رابطہ ہوئا ہے اور اس لڑکے نے بہت کام کیا اس سے مرا متدر رابطہ رہا ہے یہ واقعہ جب پیش آیا تو بلوڑس سال نے فوری رسپونڈ کیا اور انظامیوں واقعے پہ پہنچی ہے ورمن ٹو ٹو جو کوسٹر آئی وے کوسٹ کارڈ سے آرمی سب لوگوں نے اپریشن کو کیا اور پھر اس کے بعد کراچی میں جو سیبل اسپال ہے ٹراما سینٹر وہاں پر ان کو صرف کیا گیا اور میرا ڈاکٹر اگرہ صاحب سے جو سباہی وزیر ہیں ان سے بھی رابطہ ہیں جو سیکٹری ایلس ہیں ریحان صاحب ان سے بھی رابطہ ہے اس علاوہ مریم بی پی کی طرف سے ساجی صاحب ہمارے سیکٹری ایلس ہیں وہ بھی میرے ساتھ کر رہے ہیں اس پر فالو اور چیف سیکٹری جو سیندھ ہیں ان سے بھی مارا رابطہ ہے اور رضوان رسیر مارے ورمن ٹو 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 کے دیچی گیا ہے ہمارا سیندھ والوں سے رابطہ ہے اور حکوم کے پروشتان جو ہے وہ جو میتے ہیں وہ انشاءاللہ آٹھ جو ہیں وہ تھوٹے جیرے تک پہنچ جائیں گی تو ابھی جو ہیں ان کو تھوڑا ٹائم لگے گا اور جو آٹھ بیتے ہیں وہ پہلے کراکی پہنچے گی کراکی سے جو سیندھ اکومت کا ورمن ٹو ٹو کا ڈیچی ہیں وہ اس کو رہی لیر خان تک اور اس کے بعد ہم ان کو ان کے دیستے خان کی ہیں وہ ان کے گھروں تک پہنچائیں گے انہوں کو ہی زیادہ لوگوں کا تعلق گجہ والا سے ہے لاہور سے اور شیخ پر اچھے کام لوگ ہیں گجہ والا سے بہت زیادہ لوگ ہیں جو اللہ کو پیارے ہوئے ہیں اور بڑا یہ سوک ساک واقع ہے لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جب ایک کوارڈینیشن اور سب لوگ مل کے کام کریں تو ظاہر ہے کہ زلگی تو واپس نہیں آتا تھی لیکن دوائے کی ان کو آپ جو ہیں ان کو مئیتیں جلدی دے سکتے ہیں جو زخمی ہیں اب جو چھبیس زخمی سے لیٹر سبڈٹ ہی ہے کہ تین رہ رہے ہیں جو تئیس ہیں ان کو بھیج دیا گیا ہے وہ اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہیں لیکن تین کا ٹریٹمنٹ جائے حکومت کے سندھ کر رہی ہے تو آپ کا یعنی میں جس سے کوئی اس پر رسپانس آپ کیسا دیں گے بلوچستان حکومت اور سندھ حکومت اور آپ کی کوارڈینیشن اس معاملے میں آپ مطمئن ہیں ان کے رسپانس سے بلکل مطمئن ہوں میرا بکٹی صاحب سے کوئی سرفاد بھائی سے تین دفعہ رابطہ ہوا ہے فیصل جمالی صاحب سے مسلسل رابطہ ہے سندھ میں میرا آپ کو بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپڈیٹ دیا اور یہ سروس کے بارے میں بتایا لیٹس موو فورڈ سیر کارمان صاحبہ فرمائیے گا کہ یہ ابھی جو گفتگو ہم نے سنی اس میں ایک ورکنگ ریلیشنشپ کی بہترین مثال ہمارے سامنے آئی کہ پیپلز پارٹ سندھ حکومت بلوچستان حکومت پنجاب حکومت ایک مسئیبت کے وقت میں کٹھے کام کر رہی ہے تو اسی طرح کی کوپریشن ہم فیوچر میں دیکھ سکتے ہیں توقع کر سکتے ہیں اور شکریہ شکریہ نہیں تاہیز آپ سب سے پہلے تو یہ افسوس تاک پاک اور یہ پچھے دو دن دن کے اندر ہم نے دو تین حادثات ایسے دیکھی جس کے اندر قیمتی جانوں کا زیاء ہوا ہے ایک اران کے اندر زائنی کی بس پارت پھر ابھی ان کے جنادے کل آئے تھے پھر یہ حادثہ ہو گیا آج پنڈی میں ایک بس پارت اللہ تعالی محفظ کرمائے اور جو لوگ چلے گئے ہیں ان کی کاملیز کو صدق دیں کہ ایسے دیکھتے ہیں میں سمجھتی ہوں قومی علمیہ ہیں اتنی قیمتی جانوں کا زیاء ہونا اور میں سمجھتی ہوں کہ بہتر سے بہتر سہولتوں کی کوشش کرنی چاہیے اور یہ اصل مسائل ہے کہ ہم عوام کو بہتر سہولتیں دیں ان کی زندگی کو محفظ بنائیں یہ سہولتیں باقی بہت اچھی بات ہے کہ ایک اچھی کوارڈنیشن ہے سندھ کے اندر تو ہمارا ہیلس کا بیتنی نظام ہے اس ٹراما سینٹر کو بتا رہے تھے بس اللہ تعالی سب آپ کو حفظ ومار میں رکھے سہت کے ساتھ رکھے اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہم سب پاکستانی پہلے ہیں تو آپ اس کا تعلق بہت ضروری ہوتا ہے اتفاق ہمیں پارلیمان میں بھی چاہیے اتفاق ہمیں انتظامی طرح میں بھی چاہیے اور اتفاق اور ہمیں قومی سطح پہ بھی چاہیے یہ پارٹی وارکر میں آپ اپنی اگزارتی رائے میں بتا رہی ہمیں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ شاید ہم سپورٹ بھی کر رہے ہیں حکومت کو ہم بلکل قابینا کا حصہ نہیں بننے جا رہے ہیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جیسا حکومت کی بات مجوریٹی ہے جیسی حکومت ان کا حق پہنچتا ہے کہ جیس پروائیڈ کریں بیتر ڈیویلوپنٹ کریں بیتر ان کے سوندتیں دیں تو اگر آپ ان کو ڈیویلوپن پوریم سے یا کوڈینیشن سے یا منصوبہ بندی سے باہر کر دیں گے تو پھر میں تمشتی ہوں کہ وہ کوئی اچھا تاثر نہیں جاتا اور میں اپنے آپ کو اپنی ذاتی رائے میں کہ میرے ذہن میں بہت برا تاثر ہے کہ جب صدی مملکت کا خطاب تھا پارلیمنٹ کے مشترقہ اجلاس سے ذاتی طور پر میں اپنی ذاتی رائے میں بتا رہی ہوں اور میں سوچ کی باقی پر 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 پارلیمنٹ رائے ہو چیف منسطر صاحب کا نام غیر موجود کی اور پھر میاں محمد نواز صاحب کی غیر موجود کی ہمارے لئے اسی طرح سے صدر مملکت کا دورہ ہوا لاہور میں اس میں لات تعلقی جو ہے وہ بھی کچھ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں شاید اچھی نہیں لگی اور اچھی لگنی بھی نہیں چاہیے اسی طریقے سے صدر مملکت کی سالگیرہ کے موقع پر پر اچھ 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 رویہ ہے جو کہ آج تک شاید پارٹی کو قبول نہیں کر سکی تو جو لوگ بھی چیز کر آئے لیکینا آپ کی مجوریٹی ہے آپ کے حکومت ہے ہم نے آپ کے مینڈیٹ کا اطرام کیا آپ ہمارے مینڈیٹ کا اطرام گے کیونکہ آج ملک کو اس کی ضرورت ہے ہم نے تو جو 2018 میں تحفوزات 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 کیا حکومت آئی تھی ہم نے ان کو بھی یہ کہا تھا کہ آپ آگے جزم بڑھائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں اس وقت اپوزیشن نے چارٹر اپولیمی آفر کیا تو اپی صدر ملک تحت قومی یکیتی پر زور گیا ہے کہ محابدات کو درست کرنا ایک کوریمنٹ اپولیمی گیا جو ہمیں دونوں طرف سے تعلیم اٹھتی ہے دونوں طرف سے خیال رکھ جی جی ناصر بڑھ صاحب کیا فرمائیں گے آپ یعنی آپ کی جماعت کی قیادت کی طرف سے اور کون سے دمات لیے جائیں کہ پیپلز پارٹی ابھی جو شکوے آپ نے سنے ہیں آپ اس پر کیا ردی عمل دیں گے بسم اللہ شکریہ جی بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا جو اتحاد بنا یہ جب حکومت بنی تو جو پاور شیئرنگ ہوئی وہ آپ کے سامنے ہیں اور وزیراعلا پنجاب کے جو گورنر ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ہیں اور کے پی کے گورنر وہ بھی پیپلز پارٹی کے ہیں اور باقی اس کے بعد آپ کو پتہ یہ کہ سینٹ کے چیئر مین بھی پیپلز پارٹی کے ہیں اور اس طرح جو ایک معایدہ ہوئے تھا اس کے مطابق سے ہم تو یہ چاہ رہے تھے کہ وہ وزارت بھی ہماری کوشش ہے کہ پیپلز پارٹی کو آ جانا چاہئے کیونکہ ملک جس مشکل علاعت میں ہے ہم کٹھے مل کے اس ملک اس بوران سے نکال لیکن یہ جماعت یہ کئی لوگ جو ہوتے ایسے کہ وہ کبھی کبھی اس طرح کا کوئی بیانیاں آ جاتا لیکن یہ جب بڑے آپس میں بیٹھے تو یہ چیز ختم ہوگی ہے میرے حال ایک دور ہو چکا ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے جو میلے ساگ ڈال صاحب کے جو ہے نا وہ زیر صدارت مسلم نون کے جو پینل ہے وہ بھی بیٹھے ہیں یہ بھی بیٹھے ہیں اگلا دور بھی آئے گا اور اگلا دور پھر شروع ہوگا اور ان کے تفضیات ہیں دور ہونے چاہیے لیکن آج میں وہ حسن مددار صاحب کی بات سن رہا تھا کہ دیکھیں جب کوئی صبح کسی اپنی عوام کے لئے کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کو سان چاہیے میں کہتا ہوں کہ سندھ کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنے عوام کو مریم نواشیف صاحب نے چودہ ریپے یونٹ کے صاحب سے ریلیو دیا تو یہ ان کو بھی ریلیو دینا چاہیے یہ تو آپ چھیک چلیں آپ کا مشورہ ہے میرا مطلب ہے کہ جی جی کہ یہ ہونا چاہیے لیکن ہم پیپرز پارٹی اور مسلم جی قنون آپس میں جب بڑے بیٹھے ہیں تو دوبارہ یہ میٹنگ ہوئی ہے ایک صدر درداری صاحب نے پنجاب میں جو پیپرز پارٹی کے مین ان کو یہ کہا ہے کہ کٹھے بیٹھے اور کام چل رہا اگلا دور آئے گا تو اس کو بہتر دیکھیں پاور شیرنگ بھی پیپرز پارٹی کے ساتھ ہوگی اور یہ بیرس بیرس صاحب سے پوچھتے ہیں بیرس تمام طرح تلخیوں کے باوجود کیونکہ بھارا دو لعدہ سیاسی جماتے ہیں اپنا اپنا منفیسٹ رکھتی ہیں ایک ورکنگ ریلیشن شیپ کئی نہ کئی دیکھنے کو ملتا بیرس صاحب یہ فرمائیے گا انہوں نے تو خیر سیکھ لیا آکھ یہ سوال ہو رہا ہے کہ یہ گروپ بن دی یعنی یہ کیا پی ٹی آئی ای گروپ یعنی علیمہ خان گروپ یا پی ٹی آئی بی گروپ گشرا بی بی اس انتشار کا کوش شکار ہے دیکھیں پہلے تو یہ میرے سے سوال ہے لیکن میں صرف اس پہ یہ کہوں گا کہ سہر صاحبہ نے بلکل بات درست کی کہ ان کو تو جب یہ بجٹ آ رہا تھا تب بھی انہیں اپنی اتحادی جماعتوں کو کانفیڈنس میں نہیں لیا تھا اور ان کی پارٹی کے کئی لوگ ہمارے ساتھ شوز پہ آکے یہی کہتے تھے کہ بجٹ کی مین خد و خال تو آج تک ہم نے بھی نہیں دیکھے کسی اور نے بھی ان کے ہیں تو بوجھ تو برابر کا ہونا چاہی عوام بے وقف نہیں ہے جو آپ بات کر رہے ہیں دیکھیں حسن یہی ہے جمہوریت کا اور پاکستان کی سب سے بڑی جمہوری طاقت پارٹی کا پاکستان تحریک انصاف کا کہ یہ کوئی فیملی لیمیٹیڈ پارٹی نہیں ہے یہاں پہ یہ نہیں آپ نے پہلے حصیفوں کی بات کی لیکن ایسی بلکل کوئی بات نہیں جہاں تک کلیمہ بی بی کی بات ہے اور بچھرا بی بی کی میرا دونوں سے بڑا اچھا تعلق ہے دونوں جو ہیں وہ کہتی ہیں ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے اور بار ہا کہہ چکی ہیں باقی میرے خیال میں لوگ کچھ اپنے مقاصد کے لیے بات کرتے ہیں لیکن کوئی پی ٹی اے یا پی ٹی اے بی والا معاملہ نہیں ہے یہ عوام نے عمران خان کو اور جو ایک ساری جمہوری سوچ ہے اس کے پیچھے ساروں نے آٹھ فروری کو فیصلہ کیا اور اس کے بعد بھی لے کے اوپر ہی پارلیمان میں جو موجود ہیں ان کے ساتھ ہی کمیٹیز میں بیٹھے ہیں سینٹ میں بھی اور نیشنل اسیمبلی میں جو آج آپ نے شروع میں بات کی جو ملکی پوائنٹس ہیں جس طرح یہ ایمیرجنسی رسپونس کی بات کی آپ نیشنل سیکیوریٹی کی کریں آئیٹی کی کریں آپ فورن افیرز کی کریں ان سب کمیٹیز میں جب سے انہوں نے فائل کی ہیں پہلے تو چار مہینے کمیٹیز بنائے ہی نہیں بجٹ تک جب بنا دی ہیں تو ہمارے ممبران انہی دونوں پارٹیز کے ممبران کے ساتھ بیٹھ کے ہم ملکی مفاد کے اندر ایک بلکل ہے کہ آپ ان کا فیصلہ جلدی کریں جو ریزرف سیٹس کا معاملہ ہے ان کا نوٹیفیکیشن کر کے پارلیمان کو مکمل طور پر فعل کریں آپ خیبر پختون خواہ کے سینیٹرز کا الیکشن ہی پھر ہو سکتا ہے تو یہ معاملات انہوں نے لٹکائے میں اگر یہ چلنے دیں تو جمہوریت بہت اچھے طریقے سے آگے چل سکتی یہ بڑی خوش آئین باتیں ہیں دیکھیں کوپریشن کی باتیں امید کی باتیں جی بٹ صاحب کوئیک پلیز کمرشل گریک ہو گیا بٹ صاحب کوئیک اپنا ریسپانس دے اب میری آنکھ کھل گیا میں خواب میں تھا یہ جو باتیں ان کی سن رہا تھا آپ باتیں بات صاحب گل بننی پہ علیمہ خان علیمہ خان اور بشرا بی بی کا سیاست کوئی تعلق نہیں یہ فرمار رہے ہیں یہ آپ سن کے آپ کوئی احرانگی ہوئی نہیں انہوں نے کوئی الیکشن تو نہیں اب بات یہ ہے مجھے رسپانڈ کیجئے گا وقت ہو کمرشل بریک اس کے بعد ملتے ہیں اس کمرشل بریک کے بعد جی ویلکم بیک کمرشل بریک سے پہلے ناصر بٹ صاحب اپنا ایک ردعمل دینا چاہ رہے تھے جو کہ ان کا حق ہے بلکل وقت آگیا لیکن اس سے پہلے میں سیر کامان صاحبہ سے ان کا ردعمل بھی جاننا چاہوں گا کہ ابھی آپ نے سنی اور بڑی اچھی انہوں نے بات کی اور پریکٹیکل انہوں بتایا کہ ہمارے ارکان تو بیٹھ کے آپ کے ساتھ کام کر بھی رہے ہیں اور ناشنل انٹرس میں کٹھے ہو کر کام کرنے کو تیار بھی ہیں سو ہا رسپونڈ تو دیکھیں بلکل کرنا چاہیے جب آپ نے پرلیمار میں ہلک اٹھایا تو آپ کے اوپر اس ہلک کی پاس داری ہو ہے لیکن اگر ستینڈنگ کمیٹیز میں لیٹ ہوئی تو یہ اپنے ساتھوں سے پوچھ جیتے لیٹ جلے کیوں کیا واجیوہ تھے انہوں نے کتنا ٹائم کیا جس کی ستینڈنگ کمیٹیز تی ایسی طریقے سے نشست ہر ایک کے پاس لیکن ہم دیکھتے بہت سے قومی معاملات کی اوپر شور شراب کی وجہ سے یا یونٹی نہ ہونے کی وجہ سے اہم قرار زیادوں پر بھی شور شراب ہو جاتے ہیں یا اچھا محور ہونا چاہئی باقی سمجھتیو بیانیاں بنا پہنڈالی سمدالی دلکل ہم بنا سکتے ہیں ایسے پہلے بیٹ بیس پنک چاہتے ہیں کسے پنک چاہتے ہیں ان کا پنک چاہتے ہیں پہنٹیس 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 پنک چاہتے ہیں کیونکہ دوسرا اس پہ جی آپ کا اس پہ کیا رہت ہے بریسیس صاحبہ کہنا ہے کہ بشرا بی بی ہوں یا علیمہ خان صاحبہ ان کا سیاست سے کوئی لینے دینا نہیں کیا رد مل ہوگا آپ دیکھیں بات یہ ہے مرشد کی مرشد سے گھونتے چلیں تو ہم کیا کہ سکتا ہے میری بساط نہیں کہ میں کسی مرشد سے مرشد نہیں کروں بھکی یہ کہ ابھی دیکھیں آج پیش کے اندر جو علیمہ خان صاحبہ کا سنوائے تحریک خود چلائیں گی اور معاملات دیکھیں ہم تو بالکل اس معاملے کے اوپر پہلی بات یہ کہ میں بہت مہت خواتین متحرک ہیں تو ان کو اون کریں اس لیے کہ اس پر فخر ہونا چاہیے ہمیں تو فخر ہے کہ پنجاب وزیر اعلا خاتون ہے ہمیں اتراز ہو سکتا ہے ہمیں اتراز ہو سکتا ہے اگر نیویورک کے اندر پنجاب کی آئیڈی ستھی چلیں گے اتراز ہم نمجھ اسے ڈالر لائے ہیں ہمارے ہمارے سکتا ہے ہمارے ہمارے مقارن مندروز کی پرانکٹیشن م sentiments سکتا ہے ریکوارڈ بلرا یہ ہماری ذمہ داری ہے ہماری نیشنل رسوانسیبیٹی بھی رومیشنل رسپانسیبیٹی بھی ہو کی اپنے نمجھ ریی ہماری تو پھر مائلش نہ لیں یہ ایک ریسپونسیبیٹی ہے نیشنل ریٹ میں جاری ہے ہماری ریسپونسیبیٹی میں اس پر نہیں کریں گے لیکن یہ ہمارا آکھ ہے کہ ہم آپ کو مولیں کہ اگر آپ سلوے کے عوام کو کوئی ریلیف پہنچ جارہے تو لانگ ٹرم اس پر جائیں لیکن پہتالی طرف اور اس کے اتحارات ہیں وہ مجید کو چرب ایٹ کرنے اگر اس کے بجائے ہم کوئی سسٹم بیتر کر سکتے ہیں نائن روسز کو کم کر سکتے ہیں یعنی ایک لانگ ٹرم ہم ریلیف دیا سکتے ہیں اور دوسری بات ہے کہ یہ تو ہم موقع کی حکومت پہنے سے کہہ رہے ہیں دیکھیں آپ آئی پیز تو لوکل ہے کب سے کب ان کا تو بلائیں بٹھائیں میں اپنا بل نہیں دے سکتی بجلی کا I'm sorry میرے وسائل نہیں ہے میں مجھے لگتا ہے ایک نائٹ میر ایک جوانا مانسٹر لگتا ہے کہ بجلی کا بل آجائے گا تو کوئی کوئی نہ کوئی ایسے لے انیشیوٹیف کے عوام کو تھوڑا سا ریلیف پہنچے ہیں جوانا اپولیزن کے پرابرم نہیں ہے بجلی کے بل وہ آپ کے لیے جوانا ایک دہشت ہے جی بٹھ صاحب کیا ردی مل ہوگا جی آپ کا دیکھیں میں تو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ایک تو مجھے ہوا کہ ہر صوبے کو چاہیے کہ جیسے مریم نوہ شریف صاحب اپنے چودہ ریپے یونیور کیا ہے تو یہ انہوں نے اپنے جو صوبے میں ترقیاتی کام تھے ان میں سے کٹوٹی کی ہے باقی صوبوں کو بھی کرنا چاہیے خوش ہونا چاہیے کہ اگر ہم پنجاب کو ریلیف دے رہے ہیں تو سندھ کو ریلیف ان کے حکومت کو دینا چاہیے ان کو بھی ایسی معاشی طریق ان کو بھی اس طرح اپنے جو ان کے پنجاب میں سندھ میں جو کام ہو رہے ہیں ترقیاتی کام ان میں سے کٹوٹی کرے اور اس طرح کا فرمولہ وہ بھی کر لیں اور آئی پی بی کے ساتھ آپ پرائیم نیسٹر صاحب نے کہا ہے کہ بہت جلد انشاءاللہ یہ خوشخبری ملے گی کہ ان کے ساتھ ہم اس کو سارا ری ویزٹ کر کے اور یہ بجلی کا جو اتنی مہنگ بل آ رہے ہیں زیادہ بل آ رہے ہیں اس کے لیے عوام کو ریلیف دیں گے پنجاب میں تو سولر فینل کا بھی مریم نواشریف صاحبہ نے آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے اعلان کر دیا چودہ گست کے بعد آپ لوگوں کو وہ بھی مل جائیں گے تو مراد ہے کہ اگر کوئی اچھے کام ہو رہے ہیں روٹی سستی مل رہی ہے پنجاب میں اگر کوئی اچھے کام ہو رہے ہیں تو باقی صبحوں کو بھی چاہیے کہ اس طرح کے اقدامات کریں جو ان کو اچھے لگتے ہیں ان کو بھی کرنا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ یہ آپ پی ٹی آئی کی میں بات کرلوں بشرا بی بی ایک بین اور ایک بی بی میں لڑائی چل رہی ہے بشرا بی بی چاہتی ہے کہ یہ قبضہ میرے پاس رہے اور علیمہ چاہتی ہے کہ مشرا بی بی نہ باہر آئے تو قبضہ میرے پاس ہے یہ لڑائی تو آپ کے سامنے ہے باقی پی ٹی آئی اب اتنی بکھر چکی ہے اب دیکھیں جلسہ منسوخ ہونے کی بات ہے عمران خان کو اس وقت سات بجے وہ کے پی کے کا جو تھا نا مزیرحالہ جو بڑے اعلان کر رہا تھا کہ میں چھوڑوں گا نہیں میں آ رہا ہوں اس نے کہا جی سات بجائیں اور آزم سواتی صبح سات بجے پہنچ گئے لیکن اگر عمران خان نے ظاہر ہے کہا ہوگا کہ بھئی بلاو میں نے اعلان کرنا ہے کہ جلسہ منسوخ ہے لوگ نہیں آئیں گے کچھ نہیں آئیں گے تو اس نے اپنی حضرت بچانے کے لیے یہ کام کر دیا پر میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ پہلے بھی دو دفعہ جلسہ کنسل کر چکے ہیں اب آٹھ کو بھی یہ اسی طرح ہوگا انو سی طرح مل گئے لیکن پھر تاریخ دور آئے گی کہ پھر انہیں جلسہ کنسل کر دینا لیکن یہ تو خیر آپ ٹھیک ہے اگر وہ آپ کے ساتھ کوپریٹ کرنے ہیں تو آپ کو اڈمائر کرنے چاہیے نہیں آپ کے ساتھ اگر وہ کوپریٹ کرنے ہیں نہیں میں ان کی دیکھیں نا دیکھیں عمران نے دیکھیں ان کو فسیلیٹیٹ بھی کیا کہ جب انہوں نے کہا جی سات بجے آزم سواتی سے مجھے ملائے تو آزم سواتی اسمان سے تو نہیں آئے نا مجھے آپ بتائیں جس جماعت کا جلسہ ہوتا ہے وہ رات کو آپ سٹیج دیکھ لیتے ہیں شور شرابہ ہوتا ہے ایک بات چھوٹی سی ایک بات چھوٹی سی میں کہہ دوں کہ بات یہ ہے کہ جب آپ سمجھتے ہیں اب عمران خان اور بشرا بی بی اندر ہے اور جو ہے نا علیمہ سہوہ وہ چاہتی میرا قوضہ ہو جائے تو یہ کام اسی طرح چل رہا ہے ابھی عمران صاحب نے کہا ہے کہ جی کے پی کے میں جو کرپشن ہو رہی ہے جس وزیر نے کی ہے وزیریہ لگا تھا یہ کرپشن کر رہا ہے آج انہوں نے کمیٹی بنا دیا یہ کہ یار آپس میں لڑائی نہ کرو آرام سے بیٹھو اور میں نے عارف علوی صاحب کو کہا ہے کہ آپ ان دونوں کی سولہ کرانا دیں یہ بات ہے عام اصل حقیقت تو یہ ہے جی میرا خیال ہے بارسہ صاحب اس کر رہا ہے پہلے تو یہ میں صاحب بارسہ صاحب کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ بارسہ صاحب ہمارے منچور کے اندر سولر پینل پینل پینلچنگ اب پچھلے سال سے ہم نے نہ صرف کلائمیٹ رزیلینٹ گھر بنا کے لیے بلکہ سولر پینل پینلچنگ جی بارسہ صاحب کیونکہ یہ دو لوگ ہیں مجھے بھی تھوڑا سا ٹائم دے لیز لیکن یہ باتیں صرف صوبے کی حد تک ہی کر رہے ہیں جیسے صرف یہ صوبے کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں یہ سینٹ کا حصہ ہیں اور وفاقی حکومت بارسہ صاحب کی اپنی ہے تو یہ وفاق کے اوپر دیکھیں میں نے تو کہا ہے کہ وہ بارسہ پلیز بارسہ پلیز بلکل یہ پروینشل سپوکس پرسن اور دوسری جہاں تک بات ہے یہ پھر پارٹی کے اندر اور خواتین کے رول کی بلکل پاکستان تحریک انصاف کے اندر خواتین رہنماؤں کا رول ہے ہماری پارلیمانی لیڈر زرتاج گل ہیں ہماری خواتین ونگ کی صدر کمل شوزب ہیں ہمارے آپ میڈیا کے اوپر دیکھ لیں مہربانو قریشی ہوں یہ شندانہ گلزار ہوں یہ لوگ رہانہ ڈار ہوں ایمان صادق ہوں یہ سب لوگ موجود ہیں تو یہ سیاسی عمل کا حصہ ہے لیکن جن آپ گھر والوں کی بات کر رہے ہیں بلکل ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے آپ علیمہ خان صاحبہ کا جو بھی آپ ویڈیو بیان نکال کے دیکھ لیں یہ بارہا ان سے سوال پوچھا گیا ہے اور انہوں نے بارہا جواب دیا ہے میری موجودگی میں میں ان کا وکیل ہوں میری موجودگی میں بھی انہوں نے عدالتوں کے باہر یہ کہا ہے کہ دیکھیں میں صرف اپنے بھائی کے لیے کھڑی ہوں جس دن بھائی بھائر آ جائے گا وہ بھائی جانے اور باقی کام چلیں گے میں یہاں کسی سیاسی عمل کا حصہ نہیں ہوں ان سے یہ بھی کہا گیا کہ آپ الیکشن لڑ لیں آپ ریزرفٹ سیٹس پہ آ جائیں بارہا انہوں نے کہا کہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے اور اسی طرح درجنوں پیشیوں پہ اندر دیکھا ہے کہ بشرا بی بی تو بات ہی نہیں کرتی میڈیا سے ایسا کوئی انٹریکشن ہی نہیں ہوتا اور فیملی میمبر سب وہاں ہمارے ساتھ وقلہ کے موجود ہوتے ہیں کبھی کوئی ہماری موجودگی میں ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی یہ کیا سرائیاں ہیں یہ ایک نیرٹیو بنا رہے ہیں کہ دونوں میں سے کوئی پارٹی کوئی اندر آگے آنا چاہتا ہے بلکل بھی ایسے نہیں ہے دونوں میں سے کوئی پاکستان تحریک انصاف کی پولٹیکل کمیٹیز یا کور کمیٹی اور باقی معاملات کا حصہ نہیں ہے اور بلکل پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی قیادت جو ہے جس میں بہت خواتین شامل ہیں گراس روٹ لیول سے لے کے نیشنل لیول تک جب پارلیمانی لیڈر ہماری خاتون ہے اس وقت نیشنل اسیمبلی کے اندر تو ان کا عمل دخل ہے اور انہی کا ہونا چاہیے بلکل اس کے اندر اچھا آپ کیسے ڈیفائن کریں گے مطلب میں عوامی دلچسپی کے لیے پوچھ رہا ہوں کہ بشرا بی بی کے آپ نے کہا کہ آپ ان کے قریب رہے ہیں علیمہ صاحبہ کو بھی آپ جانتے ہیں دونوں خواتین کی پسنیلٹی میں کیا فرق آپ نے بنیادی دیکھا دیکھیں میں نے بشرا بی بی کو تو ہم نے عدالت میں ہی دیکھا ہے اڈیالا کے اندر جو اتنی ٹرائلز پر ٹرائل ہو رہے ہیں تو اس میں ہی اور ان کا بلکل انہوں نے کبھی ہمارے ساتھ سیاست پر کوئی ایسا جب بات نہیں کی بیسک جنرل انٹرسٹ کی بات چیت گفتگو ضرور کوئی سن لیتا ہے اور اسی طرح علیمہ خان صاحبہ کا بھی یہی ہے کہ وہ سیاست نہیں وہ اپنے بھائی کی رہائی کے لیے اور ان کے سپورٹرز جو ناحق قید ہیں یا ان کے کیسز چل رہے ہیں یا جن کو اس کے بعد رہا کیا گیا لیکن ابھی ان کے ٹرائل لٹکائے جا رہے ہیں ان کے لیے وہ آواز اٹھاتی ہیں ایک بہن کے طور کے اوپر وہ ہمیشہ سے خان صاحب کے جو معاملات ہیں شوکت خانم کے ان کے اندر ساتھ موجود رہی نامل یونیورسٹی کے اندر وہ بہت انہوں نے ایکٹیو رول پلے کیا ہے تو ان کی انوالمنٹ کی حد صرف یہ ہے سیاسی نہیں ہے اور بشرا بی بی نے تو کبھی ہمارے ساتھ تو کوئی بات نہیں کی اگر کسی سے کی ہے تو وہ آ کے بتا سکتے ہیں بٹ میری پریزنس میں کم ایسی باتیں نہیں ہوئیں جی جی بات سب ایک چھوٹی سی بات کا جواب دے دوں آپ مجھے بتائیں اسمان بزدار کو کون چلاتا تھا وہ سیاست میں حصہ نہیں لے دی بشرا بی بی اسمان بزدار کو کون چلاتا تھا یہ کیا سرائی ہے تو پھر ٹھیک ہے اگر یہ کیا سرائی ہے تو پھر آپ مجھے بتائیں علیمہ خان جو رول ٹی بی پہ آتی ہے اب وہ علیمہ خان چاہتی ہے کہ بشرا بی بی اندر ہے وہ اندر ہی رہے عمران خان کا آپ کو پتا یہ جو فیض امید والا یہ جو نیا ایشو ہے جس میں عمران خان کا بھی باہر آنا بڑا مشکل ہے کیونکہ وہ جو کچھ ہوا وہ آپ دیکھیں گے کچھ دنوں بعد سامنے ہر چیز آ جائے گی اور جب عمران خان کا ٹرائل ہوگا میں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ اس ملک کی جو دوزارٹھارہ سے آج تک جس حالت میں ہم بیٹھے ہیں میں برسل صاحب ایک شورٹ کومنٹ آپ سے چاہوں گا برسل صاحب ایک منٹ میں کینڈلی برسل صاحب کو انکلوڈ کروں برسل صاحب میں شورٹ کومنٹ آپ سے چاہوں گا عمر چیمہ صاحب کا یہ تفسرہ ہے علیمہ خان صاحبہ کے لیے کہ وہ اپنی پسائلٹی میں یعنی بانی پی ٹی آئی کی ہی طرح ہیں یعنی یہ کہ وہ روتھلس ہیں کیا کہیں گے آپ یعنی شیز ایک ویئی گوڈ ایڈمنسٹریٹر جی دیکھیں انہوں نے جس طرح شوکت خانم کے اندر کام کیا ہے اس کی بورڈ کے اندر اور گورنرز کے اندر اور اس کو جتنا پاکستان کا ایک میاری ادارہ بنایا ہے اور پھر نمل یونیورسٹی کو ایک ایسی جگہ کے اوپر جانب کسی ہے تو آبیسلی ان کی پرسنلیٹی میں مینجمنٹ سٹائل تو ہے آپ کے خیال میں زیادہ اہل کون ہے پارٹی کی سیاسی قیادت سیاسی قیادت کے لیے کون آپ کے خیال میں دونوں میں سے کوئی اہل ہے کہ لیڈ کر سکے پارٹی یہ ریس میں ہی نہیں ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن لڑایا ہے لوگوں کے ریپریزنٹیٹیو موجود ہیں ہماری پولیٹیکل اور کور کمیٹیز ہیں اس وقت عمران خان صاحب نے جس کو نامزد کیا ہمارے چیر میں ہیں سیکٹری جنرل ہیں اور پارلمان میں لیڈرز موجود ہیں سو لیڈرشپ تو ابھی پابند سلاسل بھی ہے شام امود قریشی صاحب ہیں آپ نے عمر چیما صاحب کا نام لیا یاسمین راشد صاحبہ ہیں خواتین میں میں پہلے ان کا لیزکر نہیں کیا میں نے دوسرے امود چیما صاحب پناہ ملیا تھا بلکل تو وہ دیکھیں اتنی قیادت موجود ہے قیادت کا تو فقدان ہے ہی نہیں اس جماعت کے اندر اچھا جی ہم آتے ہیں علیم ناجی صاحب چھوٹی سی بات علیمہ خان کے مطالق آپ کو پتا تھا نا کہ ان کی دبئی میں بڑی جہداد ہے اچھا میرے خیال ہے یہ ہمیں ایک ایسی بحث کی طرف جا رہے ہیں جس کا کوئی نتیجہ اس طرح کے بیان آپ سنتے رہے ہیں اور بشرا بی بی اور علیمہ خان کی جو لڑائی ہے اتنی سخت ہیں کہ ایک کہتی ہے میری جماعت ہے بین کہتی ہے میرے بھائی کی جماعت ہے میں اس پر قبضہ کروں گی اور اب علیمہ صاحب آپ کو پتا ہے کہ بشرا بی بی کا باہر آنا مشکل ہے تو وہ چاہتے ہیں سارا کنٹرول میرا ہو جائیں وہ بشرا بی بی اندر بیٹھ کے اپنا کنٹرول اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں یہی لڑائی ہے یہ میں آپ کو جو بات کہہ رہا ہوں آپ روز روشن کی طرح یہاں ہیں جی وہ تو خیر ان کی پارٹی ہے یہ پھر آپ کے لئے خوشخبر ہی ہونی چاہیے اگر یہ آپ کی باتیں ساری صحیح ہیں تو پھر آپ کے مسائلہ لو رہے ہیں سائر کامران صاحبہ میرے خالے ہم پرگرام کے اگلے حصے کی طرف آتے ہیں خبر ہی یہ ہے جی کہ نواز شریف جو ہیں وہ اپنے علاج کے لئے علاج کے سلسلے کے لئے دوبارہ سے لندن روانگی کا ایک ارادہ رکھتے ہیں اور شاید وہ کچھ ہر سے تک روانہ ہو جائیں سائر کامران صاحبہ فرمائیے گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے ملک کے جانے سے حکومت کو کوئی فرق پڑے گا یا سیاست میں کوئی فرق آئے گا یا معاملات چلتے رہیں گے دیکھیں لندن میں ان کا خیر ہے ان کا حقی ہے جا سکتے ہیں ان کے آخر علاج چلتے ہیں اس کے لئے بھی ان کے پاس کوئی حقیر ہے کہ وہ جا سکتے ہیں اپنے علاج کیلئے بھی جا سکتے ہیں اپنے گھر بھی جا سکتے ہیں مہتم کی تفضیلی کیلئے بھی جا سکتے ہیں لندن مری میں رہتے ہیں پارلیمان میں نیشنل سمبلی میں تو کوئی کردار ادا کرنی رہے نہیں وہ آ رہے ہیں جہاں تک ان کے اپنی پارٹی کے معاملات تو وہ تو پہلے بھی بیٹھ کے لندن میں جلاتے تھے اور اگر وہ کچھ عرصے کے لئے علاج کیلئے جا رہے ہیں تو آ جائیں گے بیسے قریب سپورٹ کر رہے ہیں پروینچل گوھومنٹ انجاب کی وہیں پہ وہ نظر آتے ہیں ویسے مجھے تھوڑا سا اثرات ہے کہ جب انہوں نے یہ کہا تھا نوازشی صاحب نے چیف نسل صاحبہ کو ساتھ بڑھا کے شایباز پڑی ہے اللہ تعالیٰ قبول کرے تھا میں سوچی تھی کہ کیا یہ کسی نے اپنی جیب سے خرچے دینے ہیں جس کے لئے شایباز دی جا رہی ہے اور لیٹھر رائز کہ وہ یہ کام کر رہی ہے ان کو تو پورے ملک کو شایباز دینی چاہیے ان کو شایباز دینی چاہیے ان کو شایباز دینی چاہیے لیکن اگر ایک پارٹی کے سربراہ ہے بڑی جنمیداری ہے ان کے پر لیکن آج کل جو قومی سیاست ہے میں سمجھتی ہوں جب سے وہ واپس آئے انہوں نے اپنے آپ کو بڑا آئیسولیٹی رکھا ہے اور شاید اسی نئے نے مسلمی نواز کو نقصان دیتی چیز سے پہنچا ہے کہ یہ جو ایک بیانیہ تھا نا کہ ساٹھی کل ہو گئی ہے ہر چیز پلیٹ میں رکھے مل جائے گی اس نے کافی لوگوں سے ڈسکنیک کیا اور کافی آئیسولیٹ کیا ہے اور اس وقت انہوں نے اپنا رول براہ محدود کر دیا ہے جو ایک باپ اور بیٹی کی حد تخول جو ہے وہ محدود ہے ان کی اپیرنس ہوتی وقت ہوتی ہے میری فیل کے دی ان کو بیٹی کو گرانیفائی کرنا ہے ان کا پروجیک کرنا ہے ان کو سپورٹ دینی ہے قومی جو ہے اس کے اندر کہیں پہ مجھے کینواز پہ ان کی کوئی جبی نظر نہیں آتی اگر آتی ہوگی تو پھر میں خانہ میں وہ اطاقہ تک کی صورت میں ہوگی یا جو ہے وہ تارے پارپی صاحب کی صورت میں ہوگی یا وہ جس طرح کیسے پرائیمسز صاحب کو قائد کرتے ہوگے ہماری علم میں وہ نہیں ہے کیونکہ وہ اندرنے خانہ میٹنگ دونی ہے اس کا علمہ ہمیں نہیں ہوگا جی بٹ صاحب کیا ردے مل ہوگا جی آپ کا اس پہ پہلے بتائیں کہ آپ بھی جا رہے ہیں ساتھ آپ تو ان کے کوئی بات آئی نہیں دیکھیں دیکھیں نا میاں صاحب کی ابھی کوئی ایسی بات ہی میں آپ سے سن رہا ہوں میاں صاحب تو اب جب سے صدر بنے ہیں وہ پوری پارٹی کو اب سمال رہے ہیں دیکھ رہے ہیں وہ میٹنگ بلا رہے ہیں آپ کو پتہ کبھی مریم میں میٹنگ ہو رہی ہے کبھی لہور میں ہو رہی ہے وہ بلا لیتے ہیں کہ جاتی ہے میاں صاحب سے شام کو واقعارتی بتاتے ہیں تو میاں نوہ شریف صاحب کہیں نہیں جا رہے لندن کا میں آپ سے سن رہا ہوں نہیں پتا ہاں انسان ہے کبھی آج میں پتہ نہیں ٹھیک ہو سبا مجھے کوئی ایسی پرابلم ہوتی ہے تو مجھے اگر ایک دو دن کے لیے جانا پڑتا ہے تو میں علاج کرا کے آ جاؤں ہوں لیکن ابھی تک ایسی کوئی بات آئی نہیں کہ میاں صاحب باہر جا رہے ہیں میں آپ سے سن رہا ہوں نجم سیٹی صاحب کی بھی خبر ہے میں نے فوری طور پر ان کا نام آیا تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ انہوں نے بھی یہ خبر دی ہے کہ ایسا ممکن ہے اچھا بیرسل صاحب یہ بتائیے یہ بتائیے جی جی باٹ صاحب جلدی اگر آپ اپنی بات سے سمیٹ لیں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو میں نے یہ چیزیں جو آپ بتائی ہیں پی ٹی آئی کے مطلق پی ٹی آئی کے مطلق جو میں نے کہا ہے بشرا بی بی اور جان دیو باٹ صاحب پی ٹی آئی کے لئے بیرسل صاحب سے پوچھتے ہیں بیرسل صاحب یہ آپ جماعت اسی طرح بکھر گیا ہے چلی ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ہمارے اختلافات کس حد تک جانے چاہیے اور کس حد تک نہیں جانے چاہیے بیرسل صاحب یہ تو بتائیے کہ آپ کے چیئرمن کو جیل کے اندر ایسے خبریں مل جاتی ہیں کہ وہ یہ بتاتے ہیں اور اس کے بعد پیلیز بیرسل صاحب بیرسل صاحب کو بولنے میں بیرسل صاحب جی میں پہلے تو سہر صاحبہ کی تعریف کروں گا کہ انہوں نے پھر مناسب بات کی ہے کہ اس طرح کی چیزوں پہ بات زیادہ نہیں کرنی چاہیے اور دیکھیں پھر وہ بات بھی ایک پاکستان کی سب سے بڑی جو ایک فیکچول سیچوئیشن ہے جمہوری طاقت کے بارے میں ہو رہی ہے جہاں تک آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو اڈیالا جیل کے اندر کیسے خبریں پہنچتی ہیں یا کیا بات ہوتی ہے تو نیچرلی دیکھیں اب جو کوٹ ہیرنگز ہوتی ہیں وہاں میڈیا کے لوگ موجود ہوتے ہیں وہ میڈیا والے ہی کئی دفعہ اپنے سوال میں ہی انفورمیشن میڈیا والے وہ تو خود بہت سے خبریں سے ملتی ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں دوسرا ظاہر ہے وہاں موقعہ ہوتے ہیں تو جنرل انٹریسٹ کی ساری باتیں ہوتی ہیں جو ان کو پہلے ایک پولیٹیکل میٹنگ اللہ اوٹ تھی چھے لوگ آ سکتے تھے اب وہ بھی انہوں نے تنگ کر کر دو یا تین لوگوں تک محدود کر دی ہے پھر فیملی کی میٹنگ ہوتی ہے تو جنرل انفورمیشن دیکھیں ہم سب کا سرکل تو وہی ہیں جہاں سے کوئی نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کسی اور خطے سے تو ان کا تعلق نہیں ہے تو ہر کسی کے آپس میں اوور لیپ ہے ایک سوشل سرکلز کے اندر تو باتیں چلتی ہیں اور ان تک ظاہر ہے بلکل پہنچتی ہوں گی اور وہ باق خبر ہیں اس لحاظ سے اور ایک پاکستان کے سابق وزیراعظم جو پاکستان کے سب سے بڑی جماعت کے بانی بھی ہوں تو بلکل ہونا چاہیے میرے خالی جی اب ہم وائنڈ اپ کی طرف جا رہے ہیں تو میں آپ نے ایک چھوٹی سی بات یہ بڑھ صاحب کوئی ایسی بات ہے بڑھ صاحب جو آپ نے اس وضاخلت کے بغیر مجھے کہ ہم تفتیش کے لیے لے جائے گیا فیض امید کی باتیں وہ ٹیلی فون پکڑنا یہ وہ وہ ساری انفرمیشن سر ہم کو کس طرح بتایا ہمیں تو نہیں بتایا یہ کوئی وہ ٹرائل ہو رہا ہے اچھا جی میرا خیالہ یہ کو نہیں بتایا کہ ڈپی سوپیٹینڈ اور اس کے چھے جو ملازم ہیں وہ شامل تفتیش ہو چکے آچھا بھائی جن بڑھ صاحب اگر اجازت ہو تو میں کوئی بات کر سکتا ہوں بڑھ صاحب اگر اجازت ہو تو میں کوئی بات کر سکتا ہوں سر آپ کی اجازت ہے بڑھ صاحب میں اجازت ہے جی بول لو کچھ ہاں جی یہ بتائیے کہ یہ جو سہر کامرائن صاحب سے میں سوال کرتا ہوں کہ یہ جو پیپلز پارٹی اور نون لیک کے مذاکرات ہیں اور جو ورکنگ رلیشنشنشن میں مارکے بڑھتا ہوا یعنی چلتا ہوا نظر آرہا اب آپ کے خیال میں سسٹم کو موجودہ پارلیمنٹ کو حکومت کو کوئی سیریس تھریٹ رہ گیا ہے یا اب ایک سمود رائٹ دیکھ رہے ہیں اب اگلے یعنی پانچ سال دیکھیں نانی کاجی صاحب پیپلز پارٹی اگر سپورٹ کر رہے گے تو یہ اگر نہیں کہتے کہ آئینی ہوتے ہمارے پاس ہیں تو بھی ہافت دمیٹیٹ ہمارے جو سر رہو کے تک جو ہوتا ہے وہ ڈیموکریسی کی گیارنٹی ہے پیپلز پارٹی جو ہے وہ جمہوریت کو بچا رہے ہیں اس لیے جمہوریت کے لیے ہم میں قربانیاں دیئے ہیں ہماری لیجرشپ کی ہمارے علاقوں کارکنوں کی تو اگر ہم جو ہے اگر اس کو بچا رہے ہیں تو آپ کو اس کا احترام کرنا چاہیے پیپلز پارٹی کو بجٹ کے پر بھی بہت اطرازات دے تاپرزات دے لیکن بھی ریالائیز کیا ہوگی تو تھوڑا سا میخانی مسلمی نواز کو بیٹھ پر ریالائن کرنا چاہیے کہ don't take it for granted انشاءاللہ ہم پارلیمان کو اسٹیبل بھی لکھیں گے چلائیں گے بھی اور جیسے تادر محبت نے کہا اس کے لیے تمام جماعتوں کو بیٹھنا بہتر دروری ہے کل ہو گئے تھے ورانا صاحب کے پاس بھی گئے تھے ہماری جو ہے پارلیمنٹ کے اندر تمام میٹنگ چلتی بیزنس ایڈوائی کے اندر پی ٹی آئی بھی شامل ہوتی ہے تو let us make situation a little bit better عوام کے لیے بھی ریریف کی بات کریں اور ایک بیتر کلدارہ بات کریں بیرسو صاحب آپ کو سیریس سرٹ آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی کو بڑی تحریک اٹھا پائے گی پی ٹی آئی کے الیکشن پہلے ہو جائیں دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تو عوام ہے اس میں تو کوئی دو رائے ہونی نہیں چاہیے لیکن ان کو جو زیادہ خطر ہے ان کو جو زیادہ ای ٹھنک ان کی حکومت کو پارلیمان یا جمہوریت کو نہیں ان کی حکومت کو جو خطر ہے وہ اس سے ہے کہ جب ہماری یہ فارم پنتالیس سنتالیس کے بیانیہ کی بات کر رہی ہیں لیکن یہ وہ پنکشنوں والی بات نہیں ہے یہ تو آپ کے الیکشن ٹریبیونلز میں چیزیں جمع ہوئی نہیں ہیں مطلب اگر میں اپنی ہی صرف بات کر لوں تو دیکھیں اب تو سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے کہ جس کا منڈیٹری جو ڈیفرنس ہے اس سے کم فرق ہو تو ریکاونٹ کرانا بنتا تھا میرا تو پورے پاکستان کا سب سے کم ایک سو چار ووٹوں کا نیشنل اسیمبلی کی سیٹ پہ یوسف رضا گلانی کے ساتھ فرق تھا اور مجھے نہ ریکاونٹ آر او نے دیا نہ الیکشن کمیشن نے نہ ہائی کورٹ نے اور الیکشن ٹریبینل میں پینڈنگ ہے جب یہ معاملات آپ کے سامنے اسلامباد کے بھی تینوں حلقے ہیں سلمان راجہ صاحب کا بھی ہے باقی بھی ہیں یاسمین راشد صاحبہ کا ہے جب یہ معاملات کھلیں گے تو آٹومیٹکلی جب منڈیٹ واپس پاکستان تحریک انصاف کو ملے گا تحریک آپ لوگ اٹھا پائیں گے میرا سوال یہ تھا تحریک تو جی بلکل پورا مند تحریک جو ہے اور ایک جمہوری طریقے سے تحریک یہ ایک آئینی اور جمہوری حق ہے آپ لوگ اٹھا پائیں گے بلکل اٹھا پائیں گے دیکھیں عوام ساتھ جائے اور وہ کر پڑیں جی یہ نو سی واپس کھینچ لیتے ہیں تو اب یہ مجبور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بغیر نو سی کے بغیر اجازت کے کرنے کی کوشش کریں تو آپ بے وکوف بھی نہیں ہیں ہمارے اندر اب بکلہ بہت ہے ابھی تو آپ نے ایک اور کا جلسہ بھی کینسل کیا ہے لیکن مارکی سٹیٹ پاور کا ہونا انہیں پڑتے ہیں جی بٹ صاحب لاس کومنٹ جی بٹ صاحب لاس کومنٹ اب آپ کے حیال میں کوئی خطرہ رہ گیا ہے کہ تحریک اٹھنے کا جب آپ سموت رائٹ کریں گے آپ کی حکومت جی مجھے اجازت ہے جی 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 بٹ صاحب او سر بسم اللہ بات یہ ہے کہ لہونوالا جلسہ انہوں نے آج کینسل کیا ہے کہتا نہیں کینسل دوسرا کہتا ہے کینسل ہے بات یہ ہے انہوں نے اسی تنخواہ پہ کام کرنا ہے اسی سے لگے رہے ہیں کہ یہ اکومت پانچ سال پورے کرے گی کولیشن چلے گا اور اگلا پانچ سال بھی ہمارے ہوں گے ہم نے لوگوں کے عمام کا کام کرنے ہیں پنجاب میں بھی کام ہو رہے ہیں سندھ والے سندھ حکومت بھی کام کرے گی اب کے بھی کے والا سوائے مولا جٹ باتیں کرنے کے اور کچھ نہیں کرتا مجھے ایک اس کا ترکیاتی کام بتا دیں تو یہ اسی پہ تنہا پہ کام کریں گے اور انشاءاللہ یہ پانچ سال کولیشن حکومت پورے کرے گی بہت بہت شکریہ تینوں میں موزز مہمانوں کا ایک اچھی ہلدی فروٹفل ڈسکشن رہی ہے مجھے سب سے اچھی اچھے دیکھا اس گفتگو میں جیسے کہ شو کے شروع میں بھی بتایا کہ صوبائی حکومتیں سندھ اور پنجاب کی بلوچستان کی ایک انسانی مسئلہ پر اکٹھے کس طرح سے اچھا کام کر رہی ہیں اور اوورال جو نیشنل انٹرسٹ میں ساری جماعتوں یہی جمہوریت کا حسن ہے کہ اختلاف رکھتے ہوئے بھی ایک دوسرے کے ساتھ کوئیگزسٹ کرنا کوئیگزسٹنس آئیہوپ کے تمام چاسی جماعتوں نے اب پی ٹی آئی نے بھی اس بات کو اچھی طرح سیکھ لیا ہے آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی اگلی جمعے کو شب دس پجے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی پاکستان کو شادر آباد رکھے آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ